کسان کی گاڑی کمائی کے ساتھ کھلوار کرتے کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہوئے بھی کالا بزاری کا یہ دھنڈا لگائے ہوئے ہیں ایسا ہی کچھ معاملہ کیڑ گنستانہ چھتر میں آیا ہے جہاں گرمیوں کے موسم آتے ہی لوگ فلو کے راجہ عام کی چاہت پر دکانوں میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں کسان بھی چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی کمائی کی فصل اسے ان نے ملے اور لوگوں کو ایک سست ورسلے فلسل سروبار کر من کی شانتی پائے لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے سفید پوش کالا بزاری کرنے والے لوگ بھی ہیں جو تھوڑے سے منافع کے لیے کسان کے ساتھ ساتھ عام ناغری کو زندگی کے ساتھ بھی کھلوار کرنے لگے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف سرکار اور پرشاشن چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ قانون کے ہر آسم ویدان نگراستوں کو بڑے اچھے سے جانتی اور سمجھتے ہیں ایسا ایک معاملہ کیڈ گنستانہ چھیتر کا ہے جہاں پر الائیتھل ریولیبل نام کی فلو کو پکانے والی ایف وائی کے دوائی آتی ہے جو سمسائنگ کمپنی دارے بنائی جاتی ہے اور اس کی ڈبلیکٹ پیکیجنگ کا کام یہاں پر کیا جا رہا تھا اس ڈبلیکٹ پیکیجنگ کا مال امر جوتی نام کی ایک گیس سپلائر کی دکان ہے جہاں پر وہ اس کا لکلی ایف وام آسم ویدھاری گروپ سے ڈبلیکٹ مال بنا کر پیکیجنگ کر اس کا ڈسٹیبیوٹر شپ کر رہے تھے اور شہر کے آس پاس کے چھیتروں میں کسانوں کو سپلائی کر رہے تھے اس کی جانکاری ملتے ہی کمپنی کے عالی دیکاری گپ چپ طریقے سے پہلے پریا گراج پہنچے اور پورے معاملی کی سکتہ جاننے کی کوشش کی اور جو ہی انہیں اس معاملی کی سکتہ کا گیان ہوا انہوں نے دکان پر ریڈ مار دی اور جس کی وجہ سے وہاں سے انہیں کافی ماترہ میں ڈبلیکٹ دوائیاں ملی ان دوائیوں کی قیمت بھری مارکیٹ میں لگ بگ آٹھ لاکھ روپے کی بتائی جاری ہے اس معاملے پر اور ادھک جانکاری دیتے ہوئے کمپنی کے ہیڈی ڈیپارمنٹ کے ہیڈ ایور انویسٹیگیشن ٹیم کے پرموک سنجیب کمار راوت نے بتایا کی اس عمال کی قیمت لگ بگ آٹھ لاکھ روپے ہے اور یہ الہباد ایور آس پاس کے چھتروں میں اس کا استعمال کیا جا رہا تھا پریاغ راج اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں فلوک کا سب سے بڑا مہتوہ ہے اور اس چھتر میں فلوک کی بڑی بڑی منڈیا لگتی ہے ایسے میں ان فلوکو پکانے ایوہ ان کے سانکشن کرنے کے لیے اس طرح کی ڈبلیکیٹ دوائیوں کا استعمال نہ کیول کسانوں کو نقصان دیتی ہے کیونکہ جہاں یہ فلوکو ٹھیک سے پکان ہی پاتی جس وجہ سے یہ فل پوری طریقے سے نشت ہو جاتے ہیں اور سمیہ سے پہلے ہی یہ پورے پیکیجنگ سسٹم خراب ہو جاتی ہے وہی پر جو گراہک ان فلوکا استعمال کر رہا ہے جو اپلے گھروں میں لے جاک ان فلوکو کھاتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک شارعرک نقصان پہنچتا ہے کمپنی کی پوری طریقے سے ڈبلیکیسی کی گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امر جوتی گیس ایجنسی کی لینی میں ایوہ انہیں جگہوں پہ کئی گودام ہیں جن گودام میں لوگ اب چھاپے ماری کی جا رہی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کیا جا سکے اور یہ پتائے لگا جا سکے کہ اور ابھی کتلا مال انہوں نے چھپا رکھا ہے ابھی تک لگ بک دو سو پیکٹ کے لگ بک انہوں نے یا نقلی دوائیوں کے کارٹون برامت کی ہیں اور آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اور بھی مال برامت ہو سکتا ہے دکان کے مالک نے اپنے نینی سٹھت گوڈاؤن کی چابی دینے سے انکار کر دیا ہے جس سے پولیس نے پورے ستھان پر اب انہے طریقے سے کاروائی کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور وہاں پر دوسری اور سافت طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ نیچے کی بنے گوڈاؤن اور انہے سنسادنوں میں یہ پیکٹ ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی برامت کی کے بعد پتہ چل سکا گا کہ ادھکتر ابھی تک کتنے پیکٹ اور مال ان کے پاس رکھے تھے اور اس کی کل لاغت کتنی ہیں لیکن یہاں بھی دیکھا تو کوئی مل رہا ہے کہ یہاں پہ اس کے علاوہ بھی انہے کمپنیوں کے سامان کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پیس چیزوں کو بنانے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پائے جائے رہے ہیں یہ وہی امر گیس ایجنسی ہے جس کے کچھ لوگوں کو اس سے پہلے لوگ ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا جو عوید روح سے سلنڈر بیشنے کا کام کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں اس کے تار اور بھی اپرادوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ معاملہ ایتھائلین رائبنر آتا ہے عام پتانے کے لیے ایف وائی کے پروڈیکٹ ہے سینسونگ کمپنی کا چینیز کمپنی کا جس جو اوریجنل ہم بناتے ہیں اس کا نکلی یہاں پہ پکنے کی سوچنا تھی جس پر ہم نے گپت روپ سے سوچنا اکتریت کی تو امر جو تھی گیسز بائی کے باغ میں ایک دکان ہے جو کی تھوک میں پورے جگہ سپلائی کر رہی تھی نکلی ایف وائی کے پروڈیکٹ تھا جو برامت بھی ابھی تک ہوئی ہے وہ اٹلاک روپے تک کا پروڈیکٹ برامت ہوا اور اب باقی ابھی جہاں چل رہی ہے اور بھی گوڈاموں پہ ان کے چھاپا ماری چل رہی ہے اس کی سوچنا میں نے ایس اس کی مہدے کو دی تھی جس کے بعد سینئر آفیسرز کو اس پہ کاروائی کرنے کا دیا گیا جس پر ایف وائی ایت ترج کی جا چکی ہے اور آگے کی جانچ ابھی چل رہی ہے سر یہ پروڈکٹ کتنا کھانے ہانی کار رہی ہے ڈوپلیکٹ پروڈکٹ سوچ کیلے کتنا ہانی کار رہی ہے ڈوپلیکٹ پروڈیکٹ جو ہے یہ کیوں کہ آم پکھانے کے کام میں آتا ہے اس ڈوپلیکٹ پروڈیکٹ کی ویسے آم پروپر پک نہیں پاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے اد پکا آم کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے جس سے کسانوں کو اور ویفاریوں کو بھاری ہانی ہوتی ہے آپ کا پرشاہ میں ایڈوپلیکٹ سنجیب کمار آگا آتھرائیز پرسن آف سینسان کو